امریکہ کی نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کے ایک جائزے سے پتا چلا ہے کہ یہاں پچاس فیصد سے زیادہ ڈرائیورز گاڑی چلاتے ہوئے اونگ رہے ہوتے ہیں سرکاری آداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہر سال تقریباً بہتر ہزار حادثات اور آٹھ سو امبات غنودگی میں ڈرائیونگ کی بیرسے ہوتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک نئی ٹکنالوجی جو اس جان لیوہ صورتحال میں مدد کر سکتی ہے اس نئی ٹکنالوجی کے پیچھے یہ تصور کار فرما ہے کہ آواز سے تھکن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے برطانیہ سے تعلق رکھنے والے سائنس دانوں کو خیال آیا کہ اگر تھکاوٹ کا اثر آواز پر ہوتا ہے تو کمپیوٹر کو اس طرح ٹرین کیا جائے کہ وہ اس کی جانچ کر سکے خصوص حرصے کے دوران ایک شخص کی آواز کی کئی ریکارڈنگز کر کے ایک موڈل تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی آواز میں ایک ہی دن یا کام کی ایک ہی شفٹ کے دوران کیا تبدیلیاں آتی ہیں وقت کے ساتھ اور بار بار وہی ریکارڈنگز سننے کے بعد کمپیوٹر آواز کی جانچ سے یہ تاجن کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ کوئی شخص کتنا طرو تازہ اور کتنا تھکا ہوا ہے اور یہ اندازہ نوے فیصد تک درست تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایجاد جو ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے ایک ایسا سسٹم وضع کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جو آواز میں آنے والی معمولی تبدیلیوں کو بھی پہچان لے گی اور یہ بھی کہ دن کے کس حصے میں آپ کی آواز میں کیا تبدیلی آتی ہے اور اگر یہ دن کے اس وقت سے میل نہیں کھاتی تو آپ یا تو اس وقت پہلے کی نسبت زیادہ الیٹ ہیں یا کامیاب ہیں اس موڈل کا حقیقی دنیا میں تجربہ بھی کامیاب رہا جب اسے پیرو میں کانکنوں پر آزمایا گیا اس ٹیکنالوجی سے تھکن کے سبب ہونے والے حادثات کو روکنے میں مدد ملے گی ایک جائزے کے مطابق تھکاوت کانوں میں ہونے والے 65 فیصد حادثات کی وجہ ہے اس کا مقصد ڈرائیوروں کو ان کے کام سے روکنا یا انہیں سزا دینا نہیں اور نہ ہی ٹرک ڈرائیورز کو ان کے کام سے روکنا ہے بلکہ اس کا مقصد ڈرائیورز کی صحت اور گاڑیوں کی حفاظت ہے کیون این ایکس کے ساتھ سادیا اسد اردو ویوئے